بسم اللہ الرحمن الرحیم آسک وظائف ٹیچر چینل میں تمام وبرسکو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیر کرتے ہوں کہ میرے تمام ناظرین و حاضرین حریت و آفیت سے ہوں گے اور اس نیک امید کے ساتھ کہ اللہ رب العزت آپ تمام اسلامی بین بائیوں کے تمام مسائل کو حل فرما دے معزز ناظرین و سامین ہمارا آج کا وظیفہ سفر و مزفر کے ابتدائی دنوں کا بے خطا وظیفہ ہے صورت اخلاص کا عجیب و غریب صفات والا عمل خدا کی قسم دنیا آپ کے قدموں میں نچابر ہوگی مانگ لو مانگتے جاؤ گے رب تعالیٰ عطا کرتا جائے گا بہت باب برکت مہینے کے ابتدائی دن شروع ہو چکے ہیں اسلامی سال کا دوسرا مہینہ سفر و مزفر ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سفر و مزفر برکتوں سے خالی مہینہ ہے اور یہ مہینہ مردوں کے لیے بہت ہی بھاری ہے اور اس مہینے میں آسمان سے آفات کا بہت سی بداؤں کا نزول ہوتا ہے لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کیونکہ سب مہینے سب دن سب سال اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ہیں اور یہ بھی اسلامی سال کا دوسرا مہینہ اور رب تعالیٰ کا بنایا ہوا خاص مہینہ ہے اس مہینے میں کو بھی اسلام میں بہت ہی اہمیت حاصل ہے دو ناظرین چلتے ہیں اپنے عمل کی جانب کیا ہمارا عمل کیا ہے لیکن اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ آسک وضائف ٹیچر چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ یہ بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر ایک نئے وظیفہ اپلوڈ ہوتی ہی اس کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے مال سے نہیں عمال سے دنیا اور آخرت دونوں بنتی ہیں معزز نانسامین کئی امراض بلکہ کئی قسم کے گھریلیوں مسائل ناممکن الجن بہتی مشکلات کا سامنا کرنتے ہوئے تمام انسانوں کو جب یہ عمل بتایا گیا تو انہوں نے سو فیصد توجہ کی اور ان کا کافی زیادہ مسئلہ حل ہو گیا تو آپ بھی اس ویڈیو پر عمل کریں انشاءاللہ تعالی آپ کے بھی تمام مسائل بہت ہی جلد حل ہو جائیں گے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں انسانیت نے فائدہ حاصل کر لیا ہے گھریلیوں ناچا کی رزگار کی مشکلات ہو رشتوں کی بندش ہو کاروباری زوال ہو حدہ کی گھر سے باہر اور گھر کے اندر اولاد میاں بیوی بچے ماں باپ بہن بھائی دامار وحیرہ جہاں سے بھی پریشائی ہو یہ عمل کرنے سے اللہ پاک ان پر کرم کی راہیں کھول دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سورہ فادق اور سورہ اخلاص کا یہ خاص عمل آپ کی زندگی پلٹ کے رکھ دے گا بہت سارے لوگوں نے مشاہدات کیے بہت سارے لوگوں نے یہ وظائف کیے اور انہیں وظائف کے بدلے میں ایسے فوائد بتائے کہ اکل بھی دنگ رہ جائے معزز ناظر سامین ہاں عمل کوئی بھی ہو یقین اور شرط ضروری ہے فیکاری اور سائل بن کر رب کے دروازے پر جائیں دستک دیں انشاءاللہ تعالیٰ مکمل نفع لے کر حاصل ہوں گے اور جس مستقل مزاجی سے کریں گے جلدی نہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام خواہشات کی تکمیل ہوگی آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی اور آپ کے تمام مسائل بہت ہی جال قبول ہوں گے سورہ اخلاص کے بہت ہی زیادہ فضائل ہیں سورہ اخلاص اللہ رب العزت تین سو دروازے غزب کے بند کر رہیں گے مثلا دشمنی کہر فتنہ وغیرہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کو تین سو دروازے رحمت کے کھول جائیں گے اور تین سو دروازے رزق کے کھول جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے خیب سے رزق دے گا بخیر میند کے اللہ پاک اپنے علم سے علم عطا کرے گا اپنے سبر سے سبر اور اپنی سمجھ سے سمجھ دے گا چھتیس قرآن شریف پڑھنے کا ثواب بھی مل جائے گا اور پچاس سال کے گناہ بھی ماف ہو جائیں گے سورہ اخلاص پڑھنے والے کو اللہ پاک جنت میں بیس بنگلے عطا کرے گا یا کوت مرجان زمرد کے بنے ہوں گے ہر بنگلے میں ستر ہزار دروازے ہوں گے اور دو ہزار رکعت نفل پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا جب بھی مرے گا تو جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار فرشتے شمولیت کریں گے جو آپ کی یعنی اس شخص کی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے تو ناظرین کیوں نہ ہم بھی اتنے زیادہ عمال حاصل کریں کہ یہ صرف اور صرف تین سے چار آیات پر مشتمل سورت اخلاص پڑھ لیں سورہ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہوا اللہ وحد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون آخاد اس چھوٹی سی سورت کو آپ نے کس طریقے سے پڑھنا ہے اول آخر اللہ تعالیٰ کا بہتی شکر گزار ہو کر کہ اس نے ہمیں سب سے پہلے حمد دی توفیق دی اتنی زیادہ نعمیں اپنے قیمتی وقت سے قیمت ٹائم نکالنے کا موقع ملا اپنے رب کا شکر ادا کرنے کے بعد اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر کسرت کے ساتھ اول آخر درود پاک پڑھ کر درمیان میں آپ نے سورہ اخلاص کی اس طریقے سے وظیفہ کرنا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے درود پاک پڑھ کر قبلہ روح ہو کر بیٹھ جانا ہے اور اس کے بعد آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس کے بعد آپ نے ایک سو مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے اور اس کے لئے اپنے لئے دعا مانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی آپ اپنے مقصد میں بہت ہی جلد کام جاب ہوں گے بہت ہی طاقتور عمل ہے بعض اہل علم نے اسے بھی اس میں عظم قرار دیا سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر تین سو تیرہ مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے ہے اور پھر ایک سو مرتبہ استغفار کا ورد کرنا ہے پھر اپنے مقصد کے لئے دعا کرنے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ اپنے مقصد میں مکمل طور پر کامیاب ہوں گے بہت ہی طاقتور عمل اور بعض اہل علم نے اس میں عظم بھی قرار دیا آپ کی کوئی بھی پہشانی ہو کوئی بھی کسی بھی قسم کا لڑائی جگڑا ہو فتن فساد ہو الغرض کے رزق کی تنگ دستی ہو تو آپ یہ عمل کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی تمام پرشانیاں دور ہو جائیں گی اور آپ کے تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں شیئر کریں انشاءاللہ بہت جلد واپس لوٹے گا آسک وزائف ٹیچر چینل آپ کی خدمت میں نئے وزائف کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ